جہاں پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جو فائنانس سیون سپیکٹر فائنانس جے کی ایسیز بھی کیا ہے اس کا سیل بس میں آپ پر آپ کو کور کرا رہا ہوں جس میں میں نے پہلے ہی دو لیکچورز میں نے آپ کو پڑھائے تھے فیمس پولیٹیشنز فیمس پرسنیلٹیز جو کہ پولیٹکس کے ریلیٹڈ تھے اس میں میں نے آپ کو دو لیکچورز پڑھائے ہوئے ہیں تو آج ہم تیسرا لیکچورز کر رہے ہیں تیسری لیکچورز میں ہم شروع کر رہے ہیں کس کے ساتھ لیکی ایڈوانی کے ساتھ جو کہا رہے چکے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر آف انڈیا دوہزار دوہزار چار چار کے بیچ میں اور یہ لیکی ایڈوانی جو ہے یہ ایک ریٹیرڈ انڈین پولیٹیشن ہے جنہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاتھ کو سنبھالا تھا اور کو فاؤنڈر ہیں کس کے بات دی ہے جنتہ پارٹی کے یہ لیڈر آف اپوزشن بھی رہ چکے ہیں لوگ سباہ میں اور ریسپینٹ ہے ان کو پدم ویبوشن بھی ملا ہوا ہے جو کہ انڈیا کا سیکنڈ ہیسٹ سیولین آنر ہوتا ہے تو یہاں پر تین چار کوسٹنز بنتے ہیں کون ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں دوہزار دو دوہزار چار کے بیچ میں تو اپشن آنسر ہونا چاہے الکی ایڈوانی کو فاؤنڈر کون ہے بارتی ایجنتہ پارٹی کے اپشن ہونا چاہے الکی ایڈوانی اس کے بعد جو ہے ریسپینٹ جو ہے بن چکے تھے پدم ویبوشن کے اپشنز دیئے ہوئے ہیں ان اپشنز میں ایک اپشن یہ بھی ہوگا اور باقی اپشنز جو ہیں وہ غلط ہوں گے تو آپ کا آنسر ہونا چاہے الکی ایڈوانی اس کے بعد انڈیا کا سیکنڈ ہائیسٹ سیولین آنر کیا ہے وہ ہے پدم ویبوشن اس کے بعد نیکسٹ سی راجہ گو پالچاریا فیمس پولیٹیشن تھے انڈیپنڈینس ایکٹیویسٹی بھی تھے لائر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے اور سٹیٹس مین بھی تھے ان کی برل ڈیٹ کیا ہے ڈیسمبر ٹین ایٹین سیونٹی ایٹ ان کی دیتھ کب ہوئی تھی ٹوائنٹی فائیو نائنٹین سیونٹی ٹو میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی بارت رات نمیلہ ان کو بارت رات نمیلہ ہے نیکنیمر ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے راجہ جی کس نام سے جانا جاتا ہے راجہ جی یا سی آر سی آر یا راجہ جی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے کن کو جانا جاتا ہے سی آر یا راجہ جی کے نام سے راجہ گو پالچاریا راجہ گو پالچاریا جو ہے ان کو راجہ جی یا سی آر کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہلے انڈین بن گئے تھے جنہوں نے کون سا پوسٹ ہولڈ کیا تھا یعنی کی کس پت پر رہ چکے تھے گورنر جنرلہ انڈیا he had also served as انڈین نیشنل کانگریس لیڈر and the governor of west bengal یہ governor of west bengal بھی رہ چکے ہیں پریمیر آف مدرہ س پریزیڈنسی he launched ستانتر پارٹی and propagated peace اس نے ستانتر پارٹی جو ہے launch کی تھی اور مدہ مقصد کیا تھا پیس کو propagate کرنا یعنی کی پیس امن کو بحال کرنا اس کے بعد نیکسٹ لالا لج پترائی یہ ایک freedom fighter تھے لالا لج پترائی was an Indian politician who played a major role in Indian independence moment یہ ایک Indian politician تھے جنہوں نے independence moment میں famous role کیا ہے he is credited with inspiring many young men including اس کو شرع جاتا ہے کس کا کیونکہ اس نے بہت سارے جو ہے جوانوں کو بیدار کیا تھا جس میں بھگد سنگھ بھی آتا ہے چندر شکر آزاد جو آتا ہے to join freedom struggle تاکہ وہ join کرے freedom struggle میں ان کا ہاتھ بٹائے through journalistic writings and activism اور اس نے جو یہ کام کیا تھا کس کے through کیا تھا journalist writings کی دورہ یا activism he was popularly known as پنجاب کے سری اس کو کس نام سے جانا جاتا تھا پنجاب کے سری یاد رکھنا لالا لج پترائی کو کس نام سے جانا جاتا تھا پنجاب کے سری اس کے بعد next دادا بھائی نیرو جی دادا بھائی نیرو جی جو ہے ان کی birth date کیا ہے september 4 1825 june 30 1970 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی دادا بھائی نیرو جی was an indian scholar یہ ایک indian scholar اچھ کے as well as political leader grand اس کو grand old man of india کے نام سے جانا جاتا ہے who is called the grand old man of india that is دادا بھائی نیرو جی نیرو جی is remembered for co-founding indian national congress co-founder indian national congress کے اور یہ انہوں نے سرو کیا ہے president on 3 occasions انہوں نے congress indian national congress کو ہے وہاں پر انہوں نے as president سرو کیا ہے 3 occasions پہ he also played an important role in india's freedom fight for freedom popularizing the indian valid train theory through his book puberty and un british role in india اس کے بعد last but not list اس کے بغیر بھی famous personalities ہیں جو کہ آپ check کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے important ان سے بھی questions آ سکتے ہیں مگر یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو کرائے ہیں famous نیشنل مسلم یونیورسٹی اور اس کے کاریکال کے دوران اس کے لائف ٹائم کے دوران اس نے ایک نیشنل مسلم یونیورسٹی اسٹیبلش کی اس کو بعد میں اس کو رنیم کیا گیا جامیہ ملیہ اسلامیہ اس کو بعد میں جامیہ ملیہ اسلامیہ نام رکھا گیا پہلے اس کو کیا کہا جاتا تھا نیشنل مسلم یونیورسٹی اس کو کون سا پرائز ملا تھا تھا کون سا بہترین کا آوارڈ ملا تھا بارت راتن ان نائنٹین سکسٹی تھری یہ ہو گئے کمپلیٹ فیمس پرسنیلٹیز ان پولیٹکس خوب آپ کو میرے تین کے تینی لیکچر جو ہے پسند آئے ہوں گے اور سمجھ آئے ہوں گے اور آپ کو جو ہے میرے فیمس پرسنیلٹیز یعنی کہ امپارٹنٹ امپارٹنٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کو کرائے بس آپ میرے ساتھ جڑیے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری ٹیلیگرام چینل کو جوائن کیجئے جہاں سے آپ سٹیڈی میٹیریل حاصل کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ ہے کوئی پائیسہ نہیں لگ جائے گا آپ کو فری آف کاسٹ سٹیڈی میٹیریل بھی مل جائے گا تھینکیو ایوریون